بسم اللہ الرحمن الرحیم خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا اس کے لیے عیسیٰ لحظواب کرنا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کو دفن کرنا وغیرہ وغیرہ کئی سارے مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی روایت آپ کو یہ بتا دوں دارے قتنی میں حدیث نمبر 1750 پر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر نیک اور برے آدمی مسلمان ہونا چاہیے ہر نیک اور برے آدمی کی نماز جنازہ پڑھو اسی لیے نماز جنازہ کا پڑھنا فرض ہے چاہے وہ مسلمان نیک آدمی ہو صالح ہو چاہے گنہگار ہو بدکار ہو سب کے لیے یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح ہو لیکن مسلمان ہونا چاہیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی دوسری روایت جو نصائی صریف میں موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اناسی پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ صحابہ نے پڑھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھوں گا یعنی تم لوگ پڑھ لو ایک روایت یہ ہے اس کے بعد مسئلہ مسائل جو تفصیلات سے آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب آئیے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے بڑا سے بڑا گناہ یعنی وہ گناہ جو کفر اور شرک تک نہیں پہنچاتے ہیں اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے گناہگار ضرور ہوتا ہے گناہ کبیرہ کے کر لینے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے خودکشی کرنا حرام ہے خودکشی کرنے والا سخت مجرم ہے شریعت کی نظر میں یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس چیز سے مرا ہے جس طرح مرا ہے اس کو ویسے ہی قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا کوئی زہر کھا کے مرا تھا اس کو زہر کھلایا جاتا رہے گا زہر کھا تو قبر میں اس کے لئے سخت وعید ہے اسی لئے خودکشی کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے یہ زندگی سے مایوس ہو کر آدمی کہتے ہیں بھئی مجبور ہو گیا خودکشی کر لیا وہ خودکشی کوئی ہستے ہستے کرتا ہے کیا کوئی خوشی خوشی خودکشی کرتا ہے کیا مجبور ہوتا ہے اسی مجبوری میں خودکشی نہیں کرنا یہ جرعت کی بات ہے اور اس وقت خودکشی کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کو گسل دیا جائے گا یا نہیں جواب یہ ہے کہ بلکل گسل دیا جائے گا کیونکہ اس سے وہ کافر نہیں ہوا ہے وہ ابھی بھی مسلمان ہے لیکن حرام کام ضرور کیا خودکشی کرنے کی وجہ سے لہذا گسل دینا ضروری ہے جیسے عام طور پر میت کو گسل دیتے ہیں اور نماز جنازہ کی جہاں تک بات ہے بلکل نماز جنازہ پڑھی جائے گی جیسے عام میت کی عام مردے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور دفن بھی ویسے ہی کیا جائے گا اسی طریقے سے جہاں تک مغفیت کی دعا کی بات ہے بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں اور عصال سواب کی بات ہے قرآن وغیرہ پڑھ کے عصال سواب کرنا یا کسی بھی طرح عصال سواب سواب اس کو پہنچانا یہ بھی بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لئے مغفیرت کی دعا کریں آپ اس کے لئے جو ہے اللہ سے معافی مانگیں آپ اس کے لئے کچھ عصال سواب کریں اسے وہاں کچھ فائدہ پہنچائے کچھ کام آ جائے اس کے لئے تو یہ آپ کے لئے اور اچھا ہوگا اور یہاں پر ایک باریکی آپ کے سامنے پیش کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ نہیں پڑھی صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا اس کی اس سے مسئلہ پتا چلا کہ اگر کوئی قوم کا اس وقت رہبر ہے رہبر بہت بڑے درجے کا ہے بہت بڑا عالم گلی گلی میں اس کا نام ہے اس کی شان ہے ایسے چھوٹا موٹا مول بھی ہم لوگوں کی طرح نہیں بہت بڑے سے بڑا ہو اگر وہ دوسروں کو درانے کے لئے نماز جنازہ میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو تو پھر یہ اچھی بات ہوگی لیکن ہاں عالم بھی ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی بڑے مرتبے والا ہونا چاہیے تب جا کر ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہو چھوٹا موٹا مفتی ہو وہ سوچے کہ میں تو بڑا ہوں میں کیوں جاؤں گا نماز جنازہ میں میں نہیں جاؤں گا یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اسی درجے کا ہو تب کی بات کہہ رہا ہوں وہ نماز جنازہ نہیں پڑے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑی بلکہ صحابہ نے پڑی ہے اس سے پتا چلا اس سے ایک سبق دیا جاتا ہے اگر کوئی خودکشی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوگا ارادہ کر رہا ہوگا میں خودکشی کروں گا ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے یہ سوچنے لگے اللہ اکبر اتنے بڑے عالم شرک نہیں ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ اپنے ارادے کو بدل لے اسی لیے اگر وہ چاہیں کوئی بڑے عالم ایسا کر سکتے ہیں صرف ان کے لیے وہی ایسا کریں گے اور جو دوسرے عام مسلمان ہیں وہ تو پڑھیں گے نماز جنازہ اگر کوئی نہیں پڑھتے ہیں وہیسے ہی اسے دفن کر دیتے ہیں گسل گسل دیتے نہیں ہیں کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے کیونکہ نماز جنازہ کا پڑھنا اس کے لیے ضروری فرض تھا بہر کیف یہ چند باتیں میں نے بہت اہم تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں